بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں آپ کی شیف عبدہ بلوچ اور ویلکم کرتے ہیں آپ کو ییس شیف میں امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک ٹاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور کل جو ہے وہ کراچی کے کافی علاقوں میں تیز بارش ہوئی ہے تو بہرحال آج جب میں آفس آ رہی تھی تو جگہ جگہ بارش کے جو بات کے جو چیزیں ہوتی ہیں وہ نظر آ رہی تھی بہرحال موسم کافی بہتر ہوئی ہے اور امید کرتے ہیں کہ بارشیں جو ہیں وہ رحمت ہی لے کر آئیں اور بہت تکلیف کا باعث نہ بنیں امید ہے آپ کا ویکنڈ بہت اچھا گزرا ہوگا کچھ نہ کچھ مزے کا تیار کیا ہوگا بنایا ہوگا یا پینڈنگ کاموں کو آپ نے ختم کیا ہوگا آج کی ریسپیز بھی بہت ہی اچھی اور مزیدار سی ہیں آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں اور ساتھی میں میری نیشن بھی کرتی جاؤں گی آج توا فش فرائے بننے جا رہی ہے اور اس کے ساتھ ہم سرف کریں گے لیمن رائس کو کیونکہ کھٹاس ہمیشہ سی فود کے ساتھ اچھی جاتی ہے چاہے آپ اس کو میری نیشن کر رہے ہو یا ساتھ میں کوئی کنڈمنٹ سرف کر رہے ہو وہ اگر کھٹا ہوتا ہے اچھا لگتا ہے یہی وجہ ہے کہ املی کی چٹنی سرف کی جاتی ہے اور ٹارٹر سوس زیادہ تر فش کے ساتھ سرف کیا جاتا ہے تو آج کے جو چاول ہیں لیمن رائس ہیں اچھی سی کھٹاس لیے ہوئے ہیں فش کے ساتھ اچھے جائیں گے ویسے بھی چاول دال چاول فش کے ساتھ اچھے جاتے ہیں تو میں فش بھی نکال لیتی ہوں فریج میں سے اور ساتھ ساتھ اس کی جو میری نیشن ہے وہ آپ کو بتاتے بھی جاتے ہیں اور فش کو میری نیشن بھی کر لیتے ہیں اچھا اب آپ نے فش ہول لینی ہے یا فش کے آپ نے قتلے لینے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے راؤ فش لے لیں پاوم فری لے لیں جو آپ کو اچھی لگتی ہے جس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے وہ آپ لے سکتے ہیں اور بعض لوگ میٹھے کھانے کی کھانا پسند کرتے ہیں بعض لوگ چاہتے ہیں نہیں بھائی کانٹے بلکل بھی نہ ہو تو اپنی اپنی پریفرنس ہے جیسے آپ کو اچھا لگتا ہے اچھا اس میں ایڈ ہم کرنے جا رہے ہیں نمک حضبی ضرورت سب سے پہلے تو یہ ایشو آتا ہے کہ اگر گھر میں فش آ گئی ہے تو بھئی فش کی بہت زیادہ ہیک آ رہی ہے نمک سرکہ لگا کے رکھ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو واش کر لیں تو وہ جو ایک ہیک ہے وہ آپ کو نہیں آئے گی بہرالب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں سالٹ اور اگر آپ نے نمک لگا کے رکھا ہے تو پھر نمک تھوڑا سا کام ایڈ کر دی جائے گا ساتھی ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں حلدی کا پاودر لال مرچوں کا پاودر ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون بھر کے اور جب یہ فرائے ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم اس میں ایڈ کریں گے چاٹ مسالہ بھی پسا ہوا گرم مسالہ ایک ٹی سپون یہ شامل کر دیتے ہیں ایک ٹیبل سپون بھر کے لے لیجے پسا یا کٹا ہوا دھنیا ساتھی ایڈ کر دیتے ہیں لہسن اچھا کتنی دیر تک کیلئے رکھنا ہے پندرہ بیس منٹ تک کیلئے بھی اگر آپ فش کو رکھ دیتے ہیں تو پھر وہ کافی ہے اور ساتھی لے لیتے ہیں یہاں پر لیمن جوس دو سے تین ٹیبل سپون اس میں جائے گا دہی تو دہی ایڈ کر دیتے ہیں کھٹا بھی ہو تو چلے گا اس میں شامل کر دیتے ہیں دہی فش کو کافی سارے طریقوں سے تیار کیا جاتا ہے پین فرائی بھی کرتے ہیں ڈیپ فرائی بھی کرتے ہیں زیادہ طرح لوگ ویسے ڈیپ فرائی زیادہ پسند کرتے ہیں اس کے علاوہ فش کے سالن بھی تیار کیے جاتے ہیں نمک مجھے تھوڑا سا کم لگ رہا تھا تو میں نے اور ایڈ کر دیا اور اب کیا کرتے ہیں اس کو اچھا سا مکس کر لیتے ہیں اور اس کے بعد فش پہ اچھے سے ہم نے اس کو لگا لینا ہے تھوڑا سا میں اس میں ایڈ کر دیتی ہوں اوائل بھی مرینیشن میں جب اوائل ایڈ کرتے ہیں تو اچھا جاتا ہے ویسے بریک کے بعد ویسے بریک کے بعد والکم بیک ویسے چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور آج بننے جا رہی ہے توہ فش فرائے ساتھی ہم بنائیں گے لیمن رائس اور بہت سارے لوگ شاید سوچ رہے ہوں گے اتنی شدید گرمی ہے شدید گرمی میں فش کون کھاتا ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے سردی ہو یا گرمی ہو فش ضرور کھائی جا سکتی ہے بلکہ بہت زیادہ ہیلڈی ہے سب سے بڑی بات کہ ہمیں اس میں سے بہت زبردست مقدار میں جو پروٹین ہے وہ حاصل ہوتا ہے اس کے علاوہ وائٹیمن ڈی ہمیں ملتا ہے ہماری آئی ہیلتھ کو اچھا رکھتے ہیں یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ اگر ابھی آپ نے فش کھائی ہے تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو لگے گا کہ آپ کی آنکھیں زبردست ہو گئیں ہیں آپ کے بال زبردست ہو گئیں لیکن اگر آپ زیادہ لمبے عرصے تک فش کا استعمال کریں یہاں تحقیق سے پتہ چلتا ہے جو لوگ کرتے ہیں ان کی بال بہت زبردست ہوتے ہیں ان کی سکن بہت شائن کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی جو آئی سائٹ ہے وہ کافی لمبے عرصے تک یعنی کہ جب وہ ایج بھی کر جاتے ہیں تو ان کی آئی سائٹ جو ہے وہ بہت اچھی رہتی ہے اومیگا تھری فیٹی ایسیڈز ہمیں ملتے ہیں فش سے جو ہمارے ڈپریشن کے لیول کو بھی کم کرتے ہیں آج کل آپ دیکھیں تمام لوگوں کو ڈپریشن ہے بلکہ بچے اور جس ایج کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی کوئی ٹینشن نہیں ہوتی اس ایج میں تو بڑی گولڈن ایج ہے آج کل بچوں بچے بھی بڑے ڈپریس ہو جاتے ہیں اور بچوں میں بھی ڈپریشن جو ہے وہ عام ہے تو بہت اچھا ہے کہ ہیلڈی ایٹنگ کریں اور ایسا نہیں ہے کہ فش مزے کی نہیں ہوتی آپ اس کو ضرور لے کر آئیں جس کا فلیور آپ کو اچھا لگتا ہے اس طرح تیار کریں جیسے آپ کی فیملی کو اچھا لگتا ہے اور سب سے بڑی بات کہ آج کل جو ہم چاہتے ہیں کہ چیزیں بہت جلدی سے کک ہو جائیں تو فش بہت ہی جلدی اور کویک بن جانے والی ریسپی ہے اس کا کوکنگ ٹائم اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ اس کو فرائے کریں سالن بنائیں بیک کریں یہاں شیلو فرائے کریں جیسے آج ہم کرنے جا رہے ہیں بہت ہی جلدی تیار ہوتی ہے تو چلیں یہاں پر فش کو ہم نے میرینیٹ ہونے کے لیے رد دیا ہے اب ہم آ جاتے ہیں لیمن رائس کی طرف کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ چاول پکنا شروع ہو جائیں فش کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تس سے پندرہ منٹ ہمیں چاہیے اور وہ بڑی زبردستی فرائے ہو جائے گی اچھا لیمن رائس کے لیے سب سے پہلے تو لیمن چاہیے رائس چاہیے اس کے علاوہ ہمیں کیا چاہیے ہم اس میں ایڈ کرنے جا رہے ہیں بٹر تھوڑا سا میں چاہیے ہوگا آئل ہرہ پیاز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں لہسن پسا ہوا فریش ایڈ کی جگہ اس کا فلیور اچھا آئے گا ساتھ ہی لیمن زیست یعنی کہ لیمن کی جو اسکن ہے وہ آپ کسی بھی تیز چھوری کی مدد سے نکال لیں اور اس کے بعد آپ اس کو چاپ کر لیں ویسے یہ کیکس میں بھی ایڈ کیا جاتا ہے ڈرنکس میں ایڈ کیا جاتا ہے بہت ہی فریشنس ہی آتی ہے اور آج کل لیمن بھی بڑے زبردست ہیں آئے ہیں ساتھی لیمن جوس اس میں جائے گا تھوڑی سی کالی مرچ ہے پیاز ہے ہمارے پاس ہرہ پیاز جس کا وائٹ اور جو گرین والا پاتھ ہے وہ ہم نے الگ الگ کر لیا ہے تو اب ساتھی آپ نے اس میں کیا کرنا ہے کہ ویجیٹیبل کی یخنی یا تو آپ لے لیجے یا پھر چکن کی یخنی لے لیجے تاکہ ہمارے چاول تھوڑے سے زیادہ مزیدار سے تیار ہوں اب ہم کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں ایڈ کر دینا ہے آئل اور ساتھی تھوڑا سا بٹر ایڈ کریں گے اور کچھ بٹر ہم اس میں ایڈ کریں گے لاسٹ میں چاولوں کو آپ نے یہاں پر بھگو کے رکھ دینا ہے میں یوز کرنے جاری ہوں باسمتی رائس اور آپ بھی باسمتی رائس ساتھی یہ پیاس کا جو ہمارا وائٹ والا پارٹ ہے وہ ہم شامل کر دیں گے اور تھوڑا سا چلا جائے گا اس میں بٹر تو چلیں یہاں پر آنچ کو کھول دیتے ہیں اس سے ہی ہوگا ہم تمام چیزوں کو ہلکا سا سوتے کر کے اور اس کو رکھ دیں گے پکنے کے لیے اور اس کے بعد ہم آ جائیں گے آرام سے اپنی فش کی طرف اور اس کو تھوڑا سا پندرہ سے بیس منٹ جو ہے وہ مل بھی جائیں گے کہ وہ اچھی سی میری نیٹ ہو جائے تو چلیں ہم نے یہاں پر بٹر آٹ کیا اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں شامل کر دیتیوں یہ جو ہمارے پاس پیاز ہری پیاز کا سفید والا پارٹ ہے یہ آٹ کر دیتے ہیں اس کا جو گرین پارٹ ہے وہ بہت جلدی کک ہو جاتا ہے تو عموماً یہ ہی ہوتا ہے کہ ریسیپیز میں اس کو لاسٹ میں آٹ کریں تو اس کی خوشبو بہت زیادہ اچھی آتی ہے وہ گرین ہی رہتا ہے بہت اچھا ہے کہ اس کو لاسٹ کے لیے ہی رکھیں زیادہ اچھا ریسیپیز میں ایسا ہی ہوتا ہے انلس کہ آپ کی ریسیپی میں مینشن ہو کہ آپ نے اس کو سٹارٹنگ میں ہی ایڈ کرنا ہے اچھا ساتھ ہی ہم اس میں ایڈ کر دیتے ہیں لہسن چلیں جی یہ چلا گیا اس میں لہسن اور پھر میں شامل کر دوں گے اس میں ویجیٹیبل سٹاک جس میں آپ کیا کر سکتے ہیں تھوڑا سا ہرہا پیاز گاجر اور یہ چیزیں ایڈ کر کے تھوڑا سا آپ اس میں ایک عدد تیز پتہ شامل کر دیجئے اور ساتھ ہی آپ نے ایک عدد دارچنی سٹک ایڈ کر دینی ہے اور اپنا جو ویجیٹیبل کا سٹاک ہے اس کو آپ ریڈی کر لیں تاکہ آپ کے چاول تھوڑے سے اور فلیور فل ہو جائیں اچھا اب میں اس میں شامل کرنے جا رہی ہوں یہ ہمارے پاس جو ویجیٹیبل سٹاک ہے یہ ایڈ کر دینا ہے اگر آپ نے سٹاک میں سالٹ شامل کیا ہے تو وہ آپ چیک کر لیجئے گا پھر آپ نے نمہ کتنا شامل نہیں کرنا اچھا اس کے بعد اب میں اس میں شامل کر دوں گی لیمن جوس ساتھی لیمن زیسٹ اس کو ہم دم میں ایڈ کر دیں گے کالی مرچوں کا پاودر ہے یہ تھوڑا سا ایڈ کر دیتے ہیں تاکہ چاول جو ہیں وہ ہمارے پھیکے نہ ہوں بلکہ اچھا سا اس میں مرچیں بھی آ جائیں تو یہ کالی مرچیں چلی گئی ورنہ آپ اس میں ہری مرچیں بھی ایڈ کر سکتے ہیں لال مرچیں شامل مت کیجئے گا کالی اور ہری جو ہیں وہ اس کے ساتھ بہت اچھی جائیں اچھا میں چاولوں میں جس حساب سے ہمارے رائس ہیں یعنی کہ اگر دو کپ رائس ہیں تو چار کپ پانی جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور باقی آپ نے اپنے حساب سے شامل کر دینا ہے رائس زیادہ اور کم پانی لے رہے ہوتے ہیں تو جو رائس آپ گھر میں یوز کرتی ہیں اور جس طریقے سے یوز کرتی ہیں ویسے ہی آپ نے اس میں پانی ایڈ کر دینا ہے اور اب میں اس میں شامل کرنے جاری ہوں چاول ساتھ ہی اس میں نمک ایڈ کر دیں گے حض بے ضرورت شامل کر دیئے رائس اچھا بہت سارے لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ فش کو جب لینے جائیں تو کیسے پتا چلے گا کہ فش جو ہے وہ فریش ہے سب سے بڑی بات تو یہ کہ جو میں نے بھی ایکسپیرینس کیا ہے کہ فش کی آنکھیں جو ہیں وہ چمکدار ہونی چاہیے اور آنکھوں کو دیکھ کے پتا چل جاتا ہے کہ فش کو بہت زیادہ ٹائم نہیں ہوا ہے فش اچھی سی فریش ہے آنکھیں اگر آپ کو بہت زیادہ ڈل لگ رہی ہیں اس میں بالکل کوئی چمک نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فش تچھ تھوڑی سی باسی ہے اس کے علاوہ اس کے گلز دیکھے جاتے ہیں اور ایک اور چیز جو بہت ہی ایزی ہے کہ فش کو تھوڑا سا پریس کر کے دیکھیں اگر وہ پریس کرنے پر بہت ایزی لی اپنی شیپ میں واپس آ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فش فریش ہے اور اگر پریس کرنے پر اس کی اسکن دبی رہ جاتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ فش کو کافی ٹائم ہو چکا ہے اور فش باسی ہے تو اگر ان دو سے تین چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آئی ہوپ کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا اور آپ اپنے گھر میں ایک اچھی فش کو لا سکیں گے اچھا فش اگر جیسے ہی آپ پکانا شروع ہوں فوراں سے فش ٹوٹنا شروع ہو جائے تو یہ بھی اس چیز کی انڈیکیشن ہوتی ہے کہ فش آپ کی باسی ہے اس کے علاوہ اسمیل جو اس کی ایک مخصوص میں بدبود ہو نہیں کہوں گی فش کی ایک اپنی خوشبو ہی ہوتی ہے اس کی اسمیل ہے اگر وہ بہت زیادہ ہے اور فیل ہو رہا ہے کہ بہت زیادہ فش کی اسمیل اچھی نہیں لگ رہی ہے تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے کہ فش کو بہت زیادہ ٹائم ہو چکا ہے اور فش جو ہے وہ آپ کی باسی ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے اچھا یہاں پر جو ہمارے لیمن رائس ہیں یہ پکنا شروع ہو گئے ہیں تو میں یہاں پر اس کو کور کر رہی ہوں چھوٹا سا ہمارے پاس بریک ہے بریک کے بعد واپس آتے ہیں فش کو بھی فرائے کریں گے تو سٹے ٹیون دیکھتے رہیے یس شیف ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد جو آج لیمن رائس تھے اس کو ہم نے رکھ دیا ہے دم پہ تمام چیزیں آپ کے سامنے ایٹ کی تھی اور اب ہم اس میں شامل کرنے جا رہے ہیں لیمن زیسٹ تو یہ ہم یہاں پر ایٹ کر دیتے ہیں اور میں نے اس کے نیچے توا رکھ دیا ہے تھوڑا سا جو ہرا پیاز ہے وہ دم میں بھی ایٹ کر دیتے ہیں اور باقی ہم اس میں ایٹ کر دیں گے جب اس کی ہم گارنیشن کرنے جا رہے ہوں گے تھوڑی سی آج کو تیز کر دیتے ہیں تاکہ توا جو ہے وہ اچھے سے گرم ہو جائے تو کچھ تھوڑی سی مقدار میں ہری پیاز کافی سٹرونگ سا فلیور ہوتا ہے اچھا لگتا ہے ضرور ایٹ کریں ورنہ ہرا دھنیا بھی شامل کیا جا سکتا ہے تو چلیں اب آ جاتے ہیں فش کی طرف اور توے کو کر لیتے ہیں گرم بلکل ضروری نہیں آپ کے پاس اتنا ہی بڑا توا ہو آپ فرائنگ پین میں کر سکتے ہیں گھر میں جو ہمارے پاس روٹی پکانے والا توا ہوتا ہے اس میں بھی آپ بنا سکتے ہیں ایک ایک فش کر کے آپ اس کو فرائے کریں ایک ساتھ بہت ساری ایڈ مت کیجے گا تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو ٹیسٹ میں ڈیفرنس تو آتا ہے آپ اس کو فش کو طوے پہ بنا رہی ہیں فش کو کڑھائی میں بنا رہی ہیں فش کو دیکچی میں بنا رہی ہیں تو ٹیسٹ میں فرق تو آتا ہے تو آپ اس کو فرائنگ پین یا طوے پہ تیار کیجے گا زیادہ اچھی کرسپی اور مزی کی بنے گی اور ہمارے پاس کیونکہ ہول فش ہے تو ہم کچھ دیر کے لیے اس کو کور بھی کر دیں گے تاکہ یہ اندر تک بہت اچھے سے پک جائے اور اگر کتلیں ہیں آپ کے پاس پھر تو کور کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ بہت ایزی لی تیار ہو جاتے ہیں بہرحال فش بہت ہی جلدی کوئیک بن جاتی ہے چاہیے آپ کا پکانے کا اسٹائل جو بھی ہو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس میں اومیگا تھری فیٹی ایسٹ زیادہ نہ ہوں اور بہت اچھی مقدار میں آپ کو ملے تو پھر بہت زیادہ ڈیپ فرائے کرنے سے یعنی کہ ہائی ٹیمپریچر پہ جب ہم اس کو بہت زیادہ فرائے کرتے ہیں تو پھر اس کو ہم لوس کر دیتے ہیں تو میک شور کریں کہ اگر آپ کو فرائے پسند بھی ہے اب تو ائر فرائے مارکٹ میں آ چکے ہیں بہت زبردست سے اس میں آپ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ شیلو فرائے آپ کر سکتے ہیں جیسے کہ آج ہم لوگ کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں بیک کرنا بھی ایک اچھا آپشن ہے لیکن وہاں پر بھی کیا ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہائی ہوتا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جب ہم چکین یا فش بیک کر رہے ہوتے ہیں تو ٹائم زیادہ لگتا ہے اگر ہم اسٹوف پہ بناتے ہیں تو اور جلدی کوئی چیزیں تیار ہو جاتی ہیں تو اب ہم کیا کرتے ہیں کہ یہ میں ایٹ کرنے جا رہی ہوں اس میں فش ہمارا توا کیونکہ اچھا بڑا ہے تو میں تمام فش ایک ساتھ ایٹ کر دوں گی اور اس کو کھول کے ہم نے اندر تک بھی مسالہ ایٹ کیا تھا پکنے کے دوران بھی جو ہمارے پیالے میں مسالہ رہ جائے گا وہ بھی ہم فش پہ لگاتے جائیں گے پندرہ بیس منٹ اگر آپ نے میرینیٹ کر لیا ہے زبردست ہے اس کے علاوہ آپ نے کیا کرنا ہے آپ اس کو فریز بھی کر سکتے ہیں بلکل ایز ایٹ ایز آپ اس کو مسالہ لگائیں اور مسالہ لگانے کے بعد فریز کر دیں خاص طور پر اگر آپ ورکنگ وومن ہیں تو بہت اچھی بات ہے فریز کر کے رکھا کریں چیزوں کو اس سے یہ ہوگا کہ جب کبھی اچانک بھی آپ کے گھر میں بیمان آ جائیں گے یا آپ بہت زیادہ بیزی ہیں اور چاہ رہی ہیں کہ جوڑی سے ایک اچھا سا میل ریڈی ہو جائے تو آپ دال چاول کے ساتھ فش کو نکالیں اور کچھ کتلے فرائے کر لیں بہت اچھے رہتے ہیں فش کو اگر ہم فریز بھی کر لیں تو اس کا فلیور جو ہے وہ زبردست رہتا ہے بلکہ مسالہ لگا کے جب ہم فریز کرتے ہیں تو فش بڑی زبردستی مسالہ لگیوی اس کا فلیور بہت زیادہ اچھا ہو جاتا ہے میں تو زیادہ تر یہی کرتی ہوں کہ فش جیسے ہی لے کر آتے ہیں فوراں اس پر مسالہ لگائیں اور جس کی طرح کی فش آپ تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے بعد آپ اس کو فریز کر دیں اور جب جتنی ضرورت ہو آپ فش کو نکالیں اور فرائے کر دیں یہاں سے میں لے لیتی ہوں ایک ادد اسپون تاکہ یہ جتنا بھی مسالہ ہے اس کو بھی میں فش پہ لگا دوں تھوڑی سی دیر کیلئے کرسپی ہونے دیتے ہیں اور آنچ میں نے بہت زیادہ تیز نہیں رکھی ہے میڈیم ہائے پہ اس کو کک کریں اور پھر ہم اس کو کور کر دیں گے تاکہ فش جو ہے وہ اندر تک بہت اچھے سے پک جائے کیونکہ فش ہماری ثابت ہے پھول فش کا ہم نے استعمال کیا تھوڑی دکھنے میں اچھی لگتی ہے تھوڑا تھوڑا سا مسالہ اور لگا دیتے ہیں اور اگر یہی مسالہ طوے پر بچ بھی جاتا ہے اس کو آپ فش کے ساتھ ہی سرف کر دیں چھوٹا سا بریک ہے میں یہ کرتی ہوں کہ اس کو کور کر دیتے ہیں آنچ بھی سلو کر دیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے بریک لے کر واپس آتے ہیں ملتے ہیں آپ سے بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت ہی چھوٹی سی بریک کے بعد اور ہم نے اس کو کور کر دیا تھا تاکہ اندر تک تھوڑی سی یہ گل جائے اور اب کیا کرتے ہیں اس کو ٹرن کر دیتے ہیں اور تاکہ ہماری فش دونوں طرف سے اچھی سی پکنا شروع ہو جائے توے پہ بنائیں فرائنگ پین میں بنائیں جو بھی آپ کے گھر میں اویلیبل ہے اس پر آپ اس کو تیار کر لیں اچھا بہت سارے لوگ اسکن بھی پسند نہیں کرتے ہیں اور اسکن بھی ہٹا کر فش کو یوز کرتے ہیں بہت سارے لوگ اس کا سر نہیں پسند کرتے ہیں اس کو ہٹا کے یوز کیا جاتا ہے جیسے بھی کھائیں لیکن فش کو کنزیوم ضرور کریں ویک میں ایک سے دو دفعہ آپ کو فش کا استعمال ضرور کرنا چاہیے آج میں نے اس کی سلو کر دی یہ جو ہماری دونوں فش تھی اس پر کلر کافی آگیا ہے اب ہم نے آج اس کی سلو کر دی اور میں اس کو دوبارہ سے کور کر دیتی ہوں اچھی سی پک جائے تو پھر جوسی طرف سے جتنے دیر میں پکے گی کلر بھی اچھا سا آ جائے گا اچھا بعض لوگ بہت زیادہ کرسپی فرائی فش پسند کرتے اور بعض لوگ تھوڑی سی سوفٹ پسند کرتے یہاں پہ چابلوں کو بھی دیکھتے چلتے تھوڑا سا اس پر اور دم آئے گا اور پھر ہم اس کو نکال لیں گے چلے ہم بات یہ کر رہے تھے کہ فش کیسے پتا چلے گا کہ فش بہت زیادہ فریش ہے آئیس کو جب آپ نے چیک کرنا ہے جو جتنی آپ کی فش فریش ہوگی یعنی کہ ایک دن کی ہوگی اس کی آئیس فلی اوپن ہوں گی یعنی مکمل طور پر کھلی ہوئی ہوں گی اور شائن کر رہی ہوں گی جیسے جیسے فش پرانی ہوتی جاتی ہے ایک سے دو دن تو آئیس جو ہیں وہ تھوڑی سی کلوز ہونا شروع ہو جاتی ہے بلر ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جب فش زیادہ پرانی ہو جاتی ہے تو پھر آئیس نیر ٹو کلوز ہوتی ہیں یعنی کہ سمجھ لیں کہ آدھی کھلی اور بند جسے کہتے ہیں ویسی آئیس ہو جاتی ہیں تو سب سے بہت ایزی تو یہ ہے کہ آپ نے آئیس کو دیکھ کر چیک کرنا ہے اور خاص طور پر اگر آدھی بند ہو بہت زیادہ فریش نہ ہو تو پھر وہ فش آپ نے نہیں لینی ہے اور فش کے گل پھڑے بھی دیکھے جاتے ہیں ان کو ریڈ کلر کا ہونا چاہیے اگر وہ بہت زیادہ پیل ہو رہے ہیں میرون ہو رہے ہیں گرین ہو رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فش باسی ہے اسکن کو ضرور چیک کریں اسکن بھی سی طریقے سے بہت زیادہ شائن کر رہی ہوتی ہے آپ اس کو پریس کر کے دیکھیں جس طرح نورملی ہم آٹے کو بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں پریس کر کے دیکھتے ہیں کتنا ہمارا آٹا جو ہے وہ سوفٹ ہے کتنا ہارڈ ہے اپنی جگہ پہ واپس آ جانا چاہیے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فش جو ہے وہ فریش ہے اگر فریش فریش نہیں ہوگی آپ اس کو کسی بھی طریقے سے تیار کر لیں آپ کو فش اچھی نہیں لگے گی مزے کی نہیں لگے گی جو لوگ میٹھے پانی کی کھانا پسند کرتے ہیں ان کو کھارے پانی کی فش اچھی نہیں لگتی اور جو لوگ کھارے پانی کی کھانے کی آدھی ہیں ان کو میٹھے پانی کی نہیں اچھی لگتی کیونکہ زیادہ تر اس میں بہت زیادہ کانٹے ہوتے اپنا اپنا فلیور ہے اور اپنا اپنا انداز ہے سب کا لیکن فش فریش ضرور ہونی چاہیے نہیں ہوگی تو پھر مسئلہ بھی کر سکتی ہے اور بلکل کوئی حرج نہیں ہے سردیاں گرمیاں فش کھانے میں سپر فوڈز میں آتی ہے فش اسی طریقے سے انڈے ہو گئے انڈوں کو ہم بہت زیادہ آوائٹ کرتے ہیں گرمیوں میں اگر آپ کو کوئی الرجی نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے بلکل کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ دن میں ایک سے دو انڈے لے لیتے ہیں چاہے گرمیاں ہی کیوں نہ ہوں لیکن اگین وہی بات ہے کہ گرمیوں میں بھی جو انڈے ہیں وہ اتنے زیادہ فریش نہیں آتے تو میک شور کریں کہ آپ کا انڈا جہاں سے بھی آپ لے رہے ہیں فریش ہوں ایک تو انڈے کے لیے تو بہت ہی ایزی سا طریقہ ہے کہ آپ اس کو پانی میں ڈپ کر کے دیکھ لیجئے اور بہت ہی جب ہم لوگ چھوٹے تھے تو یہ طریقہ تب سے ہم لوگ یوز کر رہے ہیں یا ہمیں بتایا جا رہا ہے بڑا فیمس ہے کیونکہ کافی زیادہ ایزی ہے آسان ہے آپ اس کو گلاس میں ڈپ کر کے دیکھ لیجئے اگر آپ کا انڈا فلوٹ کرتا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انڈا بلکل ٹھیک نہیں ہے چاہے آپ اس کو توڑ لیں وہ ٹھیک بھی ہے لیکن اس کا مطلب ہے کہ وہ باسی ہے تو خاص طور پر وہ ریسپیز جس میں رو ایکس کا استعمال کیا جاتا ہے میونیز ہو گیا شیکس ہو گئے تو اس میں تو بلکل بھی نہیں کرنا چاہیے فلی کک کریں ایک کو اگر آپ کو ایک پر ذرا سا بھی ڈاؤٹ ہے ایک تو ہم گھر پہ لے آتے ہیں پھر دل بھی نہیں چاہتا نا کہ انڈے کو پھیک دیں بالکل ٹھیک نظر آ رہا ہے تو میک شور کریں کہ آپ نے اس کو ہاف رائے نہیں کرنا پھر اس کو فل فرائے کریں بہت اچھے سے کک کریں جب ہم چیزوں کو ہاف رائے کرتے ہیں تو بھی ان کے بیکٹیریا جو ہے وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں تو میک شور کہ آپ نے اس کو اچھے سے کک کرنا ہے اب میں اس کی آنچ تھوڑی سی تیز کر دیتی کیونکہ آواز سے لگ رہا ہے کہ اب ککنگ کافی سلو ہو ہو گئی ہے اب دورت آنچ کو تیز کر دیتے آج ہم اس کو سرف کریں گے تھوڑی سی سی سیلٹ کے ساتھ تھوڑی سی پیاس تھوڑی سی ٹیمکٹر تھوڑی سی لیمان اور فش اچھی جاتی ہے اس کے ساتھ پھر آپ کی مرضی ہے آپ لیمان رائز تیار کرتے ہیں تال چاول آپ تیار کرتے ہیں یہاں پھر آپ اس کو چپاتی کے ساتھ سرف کرتے ہیں تو اب کیا کہتے ہیں اس کو پکنے دیتے ہیں چاول بھی ابھی ہم ہونے دیتے ہیں چھوٹا سا بریک ہے بریک لے لیتے ہیں واپس آئیں گے آپ کو ریکیب بھی دیں گے ملتے ہیں بہت چھوٹی سی بریک کے بعد ویلکم بیک واپس آ چکے ہیں ایک بہت چھوٹی سی بریک کے بعد آپ کو ریکیب دیتے چلیں لیمن رائس کے لیے ہم نے کیا کیا تھا لیمن جوز تھا ہمارے پاس لیمن زیسٹ ساتھی ہم نے اس میں ایڈ کیا تھا سالٹ اور اس کے ساتھی ہم نے اس میں ایٹ کیا تھا ہرے پیاس کا وائٹ والا پارٹ تھوڑا سا بٹر اور ساتھی تھوڑا سا آئل ہرے پیاس کو ہم نے ہلکا سا سوٹے کیا اور پھر اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دیا ویجیٹیبل کا جو سٹاک ہے وہ آپ نے اس میں شامل کر دینا ہے پانچ کو تھوڑا تیز کر دیتے ہیں یہاں پہ کیونکہ فش کا تھوڑا سا پانی مجھے نظر آ رہا ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے سٹاک ایٹ کر دینا ہے اور اس میں چاول ایٹ کر کے اس کو اچھے سے کک ہونے تک پکا لیجئے لاسک میں اس کو دم دے دیجئے لیمن زیسٹ اس میں شامل کر دیجئے اور اب اس کو کر لیتا ہے ڈش آؤٹ اور تھوڑا سا ایٹ کر دیں گے اوپر سے اور ہرہ دھنیا اور ساتھی بٹر فش کے لیے ہم نے کیا کیا تھا لے لیا تھا چار ٹیبل اسپون دہی اس کے ساتھ ہم نے اس میں ایٹ کر دیا تھا پساوہ گرم مسالہ نامک اسی ہوئی لال مرچوں کا پاورڈر حلدی پاورڈر ہب نے اس میں شامل کیا دھنیا پاورڈر ہب نے اس میں ایٹ کیا ساتھی دھیر سارا ایٹ کر دیجئے لیمن جوس آئل ہم نے شامل کیا تھا اس میں ساتھی جب اس کی میرینیشن ہم نے دی اور اس کے بعد آپ نے اس کو منیمم دس سے پندرہ منٹ کے لیے ضرور رکھیں اور اس کے بعد آپ نے اس کو فرائے کر لینا ہے میں ایک ادت دوسرا اسپون لے لیتی ہوں رائس کے لیے اور اس کو نکال لیتے ہیں فش کو ہمیشہ فریش لیں اگر کبھی آپ فش کھر میں لے کر آتے ہیں اور آپ کو لگتا ہے فش کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہے مسالے بھی لگا دیئے ساری چیزیں لگا دیں لیکن فش کا ذائقہ اچھا نہیں ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فش جو ہے وہ باسی ہے کیونکہ فش اپنا ذائقہ بھی کھونے لگتی ہے جب وہ باسی ہو جاتی ہے تو میک شورت کیا کریں اور نہ ایسی فش بلکل بھی نہیں کنزیوم کریں یہاں اس میں سے بہت زیادہ سمیل آ رہی ہے بہت زیادہ فش ٹوٹ رہی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ کی فش جو ہے وہ باسی ہے تو وہ میک شور کریں کہ آپ نے فریش فش کا ہی استعمال کرنا ہے تھوڑی سی ایٹ کر دیتے ہیں ہری پیاز اور فریش فش کو آپ یقین کریں صرف نمک اور مرچ کے ساتھ بھی تیار کر لیں گے وہ بہت ٹیسٹی بنے گی انلیس وہ کوئی سی بھی فش ہو ہر فش کا اپنا ٹیسٹ ہے اپنا ذائقہ ہے لیکن ہمیشہ باسی فش ہی ہوتی ہے جس کو ہم ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو ہمیں لگتا ہے کہ بلکل ٹیسٹ نہیں ہے اچھی نہیں بنیں یہاں ٹیسٹ لیس ہے اچھا میں نے اس کو کھول کے تو نہیں بنایا اگر آپ چاہیں تو اس کو کھول کے بھی تیار کر لیجے اور مجھے نہیں پتا بھی ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے پورا سا اس کو کھول کے بھی کھولے دیتے ہیں تاکہ دونوں طرف سے اچھی سی کھو جائے ہماری فش اس کو بھی میں کھونے دیکھیں کیکہ اندر سے مجھے لگ رہا ہے کہ مسالہ ہمارا چلیں گئی تو گئی ہے بہت اچھی سی تھوڑا سا اور اس پر کلر آنے دیتے ہیں اس کے بعد اس کو نکالیں گے اور سرف کریں گے تو ایسا ہے کہ ہمارے پاس تھوڑا سا یہاں پر کلرز دے دی ہیں ہم نے پلیٹر کو کچھ گرین آنین اور ساتھی ٹاماٹر تو ان کی کٹنگ کر لیتے ہیں پھر سمپل ہم نے کیا کرنا ہے فش کو نکال کے سرف کرنا ہے فریش بنائیں فریش ہی سرف کریں فریز کر سکتے ہیں آپ مسالہ لگا کے وہ بھی بہت اچھی جاتی ہے کوئی بھی پلیٹر لے لیجئے جس میں آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی فش اچھی لگے گی میں یہ والا پلیٹر لے لیتی ہوں اور جو دو سے تین منٹ ہمارے پاس ہیں فش کو تھوڑا سا کوکونے دیتے ہیں اس کے بعد آپ نے اس کو سرف کر دینا ہے ویسے پراتھے کے ساتھ بہت اچھی جاتی ہے چلیں تھوڑا سا ایٹ کر دیتے ہیں گرین کلر ٹرائز ضرور کیجئے گا ریسپی بنائیے گا جس طرح بھی آپ کو فش اچھی لگتی ہے فش کو کنزیوم ضرور کریں چلیں اب میں فش کو نکال دیتی ہوں سرف کر دیتی ہوں اور وقت بھی ہو چکا ہے کہ آپ لوگوں سے اجازت لی جائے تو اپنا اور اپنے پیاروں کا رکھئے گا دھیر سارا خیال مجھے اور میری ٹیم کو دیجئے اجازت انشاءاللہ تعالی مزیدار سی ریسپیس کو لے کر حاضر ہوں گے آپ کے سامنے دوبارہ تو اپنا خیال رکھئے گا ٹیک شیر اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی